نہیں نہیں عمران خان صاحب کے دور میں بہت سے سیولینز کا آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے ایک ڈیفرنس آف سٹانس سپریم کورٹ کا تھوڑا سا نظر آیا ایک مخصوص بینچ اور چند مخصوص ہم خیال جہجز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ضرور ریلیف دیتے فورن فنڈنگ کا کیس ہے پھر بوشہ بی بی کی عدد سے پہلے شادی ہونے کا کیس اور بے حساب کیسز جو بہت پرومننٹ ہو چکے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آگست کی دس بارہ تک انہیں سزا ہو جائے گی اگر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پندرہ دن میں عمران خان جیل میں ہوں گے اسلام علیکم میں ہوں یاسمین آفتابلی پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ آج کل سیاست کو لے کے معاملات کافی گرم چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو اپنی رائے دینے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان کا تعرف ان کا نام ہی کافی ہے مزمل سوہر بردی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا حال ہے جزاک اللہ تھانکیو سو مت فور جویننگ اس ٹوڈی نی نی it's player it's my honor تھانکیو تھانکیو سر مزمل صاحب اتا بندیال صاحب نے ایک چھے رکنی بنچ کی سربراہی کرتے ہوئے ایک بات کری کہ جب تک سیویلینز کا ملٹری کروٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلے سے سپریم کورٹ کو اطلاع نہ کریں اب میرے خیال میں تو قانونی طور پر ایسی کوئی شق موجود نہیں ہے نہ آرمی ایک میں اور نہ سپریم کورٹ کے پاس کہ آرمی ان کو پہلے اطلاع کرے کہ ہم سیویلینز کے اگینسٹ کوئی ٹرائل شروع کرنے والے ہیں آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہیں نہیں نہیں عمران خان صاحب کے دور میں بہت سے سیویلینز کا آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے ادریس خٹک کا ہوا ہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹویس تھے میسنگ پرسنس کے لئے کام کرتے تھے اور ایک جنرل صاحب کے بیٹے نے خط لکھا جنرل باجوا کے بارے میں جس کو پانچ سال آرمی کورٹ سے سزا ہوئی اور آرمی ایک کے تحر ٹرائل کریا گیا کیونکہ اس نے خط ہی لکھا تھا جنرل باجوا کے بارے میں اور ان تمام آرمی ایک کی جو سزائیں اور وہاں پر ٹرائل کی منظوری عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم دی تھی اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ میں دو پٹیشنیں عمران خان صاحب کی پینڈنگ ہیں ایک پٹیشن انہوں نے ادریس خٹک صاحب کے کیس میں دائر کی ہے بطور وزیراعظم جو حکومت پاکستان نے اپیل کی کہ ان کو سزا ٹھیک ہوئی ہے حالانکہ ان کی سزا پشاور ہائی کورٹ نے موتل کر کے ختم کر دی تھی تو بطور عمران خان نے بطور وزیراعظم یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی کہ ان کا ٹرائل بھی ٹھیک ہوا ہے سیویلین کے طور پر آرمی ایک میں اور ان کو سزا بھی ٹھیک ہوئی ہے اور ان کی درخواست پر جو عمران خان صاحب کی ہے وہ سزا بحال بھی ہوئی اور وہ حکم امتنائی آج تک برقرار ہے اب عمران خان صاحب کی جب اپنی باری آئی ہے تو انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ جی سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جسس قاضی فائد عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ آپ عمران خان کی دونوں درخواستیں کٹھی لگا لیں کیونکہ ایک میں وہ سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے اور ایک میں کہہ رہے ہیں سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا دوسرا انہوں نے کہا تو ایک آدمی دو موقف کے ساتھ سپریم کورٹ میں آیا ہے تو پہلے تو اس کو بلا کے پوچھنا چاہیے بھائی تمہارا کونسا موقف ٹھیک ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے باقی لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ٹھیک ہے لیکن تمہارا ٹھیک نہیں ہے ابھی تو یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ سیویلینز کا ٹرائل اگر ملٹری کورٹ میں ہو جائے تو ان کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر ان کا یا ان کے حامیوں کا ہو تو وہ انہیں قبول نہیں ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ پر سیویلینز کا ٹرائل کا کیس سننا ہی تھا تو جن سیویلینز کو سزائی ہوئی ہیں اور ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور آپ نے سٹے کے ذریعے ان کی سزا بحال کی کر کے انہیں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے ان کی پٹیشنیں بھی ساتھ لگا لیتے ہیں وہ کوئی چلڈرن آف لیسر گوڈ ہیں اور جن کی پٹیشن رات کو دائر ہو اور صبح لگ جائے وہ سٹیزن وہ جو چلڈرن آف اپر گوڈ ہیں اور وہ چلڈرن آف لیسر گوڈ ہیں سپریم کورٹ کی نظر میں کہ ان کا کیس آپ پانچ سال نہیں لگائیں گے اور ان کا کیس آپ رات و رات لگا لیں گے تو پھر ہمارا نظام انصاف تو یکسہ نظام انصاف پر ہے نا امیر اور غریب مقبول اور غیر مقبول کالا اور گورا سب کے لیے برابر ہیں اگر ادریس خٹک اور عمران خان کے لیے برابر نہیں ہے تو پھر سوال ہے کہ کیا ہے اچھا اسی سے جڑا ایک اور میرا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئے چیمن کی درخواست جو ترشا خانہ کیس میں انہوں نے پریزنٹ کری کہ اس کیس کو روک دیا جائے تو اس بینچ پہ یہ بھی نہیں بیٹھے عطا بندیال صاحب اس میں یحیہ افریدی اور مسررت حلالی نے یہ کیس سنا اور انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ بیج دیا کہ وہاں دوسرے مقدمات وغیرہ ان کے چل رہے ہیں تو ادھر نتھی کر دیا جائے باقی کیسز کے ساتھ وہیں پہ سنا جائے تو یہ ایک ڈیفرنس آف سٹینس سپریم کورٹ کا تھوڑا سا نظر آیا کہ جہاں وہ ہر لحاظ سے پہلے ان کو ریلیف دیتے تھے عمران صاحب کو اب انہوں نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سرکا دیا آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہوگی نہیں نہیں آپ نے لفظ سپریم کورٹ ذرا جائز نہیں استعمال کیا ایک مخصوص بینچ اور چند مخصوص ہم خیال جہجز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ضرور ریلیف دیتے ہیں اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں بینچ دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا دیکھیں نا کوئٹہ میں میں نے یہ دیکھا کہ جہاں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو وہاں پر بندیال صاحب کا موقف اور ہے اور ویسے موقف اور ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا جب کوئٹہ میں وکیل کے قتل کی ایف آئی آ رہا ہے وہ کیس انہوں نے مظاہر علی نکوی اور ہم خیال بینچس کے جزوں کے آگے لگا دیا اور جب ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان نے کہا کہ ہمیں عمران خان کو شاملے تفتیش کرنا ہے تو مظاہر علی نکوی صاحب نے کہا کہ آپ نے ان سے تفتیش ہی کیوں کرنی ہے آپ کی یہ جرت کیسے ہے کہ آپ ان سے تفتیش بھی کریں اور دوسری طرف جب ہم نے یہ دیکھا کہ کیس یایہ فریدی اور مشہرت حلالی کے پاس لگا دیا ہے تو شام کوئی سب کو پتا تھا کہ صبح عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی کیونکہ میرٹ پہ تو وہ کیس بنتا نہیں تھا دیکھیں ایک کیس اب اس آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہاں سنا جا رہا ہے اب ڈائریک سپریم کورٹ کیسے آ سکتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کو عادت ہے وہ نہیں آ سکتے دیکھیں جب پنجاب میں انتخابات کا معاملہ تھا اور چیف جسٹس نے سو موٹو لیا تھا تب جو یایہ فریدی منصور علی شاہ اور سارے ججز نے یہ کہا تھا کہ جب معاملہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو سپریم کورٹ براہ راست نہیں سن سکتا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی جوریس پودنس کو ٹیک آور نہیں کر سکتا اور پہلے معاملہ ہائی کورٹ میں تیہ ہوگا اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی سپریم کورٹ ڈائریکٹ معاملہ اٹھا کر اپنے پاس نہیں لاسکتا جو چار تین یا تین یا یا فریدی نے اسی وہ جو رائے ہے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی اس کو برقرار رکھا ہے کہ جب تک معاملات ہائی کورٹ میں زیرے سمات ہیں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتا نہیں کہ آ سکتی بشک کیونکہ ایک سپریم کورٹ ایک رائے کورٹ نہیں ہے نہیں اس کی تو اپلیٹ اٹھا رہے ہیں نہیں نہیں اپلیٹ بھی سیکنڈ اپلیٹ ہے کئی جگہ تو تھرڈ اپلیٹ ہے کئی جگہ تو تھرڈ اپلیٹ ہے کیونکہ آئی کورٹ کا سنگل بینک بھی سکتا ہے پھر ڈبل آئی چیہ آ جاتی ہے اور پھر لیو ٹو اپیل تو جا کے تھرڈ رائٹ میں آ جاتی ہے تو آپ سیدھا کھا کے اپنے پاس نہیں لا سکتے تو اس لئے میرے خیال میں یای آفریدی نے فیصلہ تو قانون کے مطابق کیا ہے لیکن اپنان خیر کے منگوں کے مطابق نہیں کیا بے شک بے شک اچھا یہ بتائیے مزمل صاحب کے فراغ ہوگی بھی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں اور لوگ بھی بن رہے ہیں میرا ایز ای ٹیکس پیئر این ایز ای سیٹیزن آف ڈس کنٹری ایک سوال ہے ماسومانہ وعدہ معاف گواہ تو آپ جس کو مرضی بنا لیں مگر وہ کن شرائط پہ ہوگا جو یہ لوگ پیسے لوٹ کے ہمارے ملکے لے کے گئے ہیں میرا پیسہ ٹیکس کا لے کر گئے ہیں کیا وہ ہمیں واپس ہوگا یا وعدہ معاف گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کھایا پیا وہ چلو وہ بھی معاف ہوا نہیں اس میں نیب میں pre-bargain کا قانون ہے آپ جب کہتے ہیں کہ میرے سے یہ جرم ہوا ہے اور میں اس میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جرم ہوا ہے اور اس میں جو دولت میں نے لوٹی ہے وہ میں واپس کرتے تھا ہوں باقی اس نے لوٹی ہے اس سے لے جو ہمارے ہاں نیب میں pre-bargain کا قانون ہے اس میں یہی ہے کہ آپ سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں وہ پیسے لے لیے جاتی ہیں اور یہ نسی اے بھی کرتا ہے یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی جو مشہور کے سیالی ریاض ملک والا جو ایک سو نبی ملین پاؤنڈ آئے ہیں وہ پری بارگین نہیں ہوا ہوا ہے نا نسی اے کے ساتھ وہ کسی ٹرائل کے نتیجے میں وہاں سزا ہو کے تو نہیں وہ آئے ہوئے وہ آؤٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں انہوں نے وہ ایک سو نبی ملین پاؤنڈ سرنڈر کر دیا نیشنل کرائم ایجنسی کو اور وہاں سے پاکستان کو آ گیا تو یہ ہمارے ہاں پری بارگین کے خلاف بہت بات کی جاتی ہے لیکن یہ دنیا میں ہر جگہ وائٹ کالر کرائم میں جہاں پر پیسہ انوالو ہے اور جہاں پہ کوئی کرمنل آفینس نہیں ہے فوجداری وہاں پہ جو ہے پری بارگین کی آکشن دنیا بھر میں دی جاتی ہے کیونکہ آپ کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ پیسہ واپس آ جائے ٹھیک ہے نا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اگر وہ وادہ ماف گواہ بنیں گی بھی یا تو اگر وہ کسی نیب کے اس کیس میں بنیں گے بنیں گی جس میں کوئی پیسوں کا لیندین ہے تو اس میں تو وہ پیسے ان کو سار پری بارگین میں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سرنڈر کرنے ہوگی ہے اگر وہ کسی فوجداری کیس میں آپ بنتے ہیں کسی کے خلاف کو منی لانڈرنگ میں یا اور کوئی فوجداری کیس میں آپ وادہ ماف بنتے ہیں کہ آپ فسلیٹیٹر ہیں اور آپ نے کوئی اس سے مانٹری فائدہ نہیں اٹھایا ہوا تو اس میں پھر آپ کے ساتھ سزا میں رہائت ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ سے آپ کو سزا کم ملے گی یا آپ کو بے گناہی کے خانہ نمبر دو جسے کہتے ہیں ہم بے گناہی کا اس میں رکھ لیا جائے گا لیکن اگر کوئی سرکر قومی پیسے کی بات ہو تو پھر تو پری بارگین آپ کے جواب سے ایک اور سوال میری ذہن میں آیا ہے مزمیل صاحب کہ مثال کے طور پر فراغ ہوگی کہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تو باہر جا چکی ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر کو یہاں ان کو پکڑا گیا اور ان کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ وادہ ماف گوا بنیں یا کوئی بھی بیان دیں تو جو ان کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ already establishment سے اور relevant authority ہیں اور اپنا باچی چل رہی ہے تو ان کی ایک سوچ کی تبدیلی کا انصر کیا ہے کچھ علم ہے آپ کو اچھا میں جو فرق ہوگی ہے نا ان کے سوسر ہیں چودری اقبال گجر وہ مسلم لیگ نون کے ایمیل ہیں اور وہ مسلم لیگ نون میں بہت ان کے قریبی تعلقات ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کا ایک حصہ ہیں اور ایسن جمیل گجر بھی مسلم لیگ نون سے ہی کوئی ضلع ناظم رہے ہیں اور وہ جو تحصیل ناظم رہے ہیں تو ان کی جو خاندان سوسرالی خاندان کی سیاست ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے ان کی اپنی دوستی تو بھشرا بی بی کے ساتھ ہے لیکن ان کا سوسرال کا جو خاندانی جھکاؤ ہے یا جو ان کی سوسرال کی سیاست ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے تو وہ جب وہ بات کرتی ہے کہ میں ان ٹچ ہوں وہ ان کے خامد ایسن جمیل گجر جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہوں گے کیونکہ اصل میں ٹھول کا بیٹا بھی مشکل میں ہے صرف فراغ ہوگی مشکل میں نہیں ہے ایتن جمیل گجر میں مشکل میں ہے وہ بھی باہر بیٹھا ہے اور چوزر اکبال صاحب چاہتے ہوں گے کہ ان کا بیٹا واپس آئے اور وہ آ کر سیاست کرے یا ان کی سیاست تنبھالے یا جیسے پہلے اس کو انہوں نے جلہ کانسل میں لے کے آئے تھے آگے بھی لے کر آئیں تو ان کی خوش ہوگی تو ان کے بیٹے کا راستہ تو تب ہی بنے گا جب ان کی بہو کچھ قربانی دے گی تو یہ درست ہے کہ فراغ ہوگی جو ہیں وہ سیکنڈ وائف ہے ایتن جمیل گجر کی اور جو سسر ہیں چودر اکبال صاحب ان کا جھکاؤ پہلی بیگم کی جو خاندانی وائف ہیں ایتن جمیل گجر ان کی طرف رہایا اور انہوں نے فراغ ہوگی کو کبھی اس طرح قبول نہیں کیا اور وہ ہمیشہ اپنی بڑی بہو کے ساتھ ہی رہے ہیں لیکن اب میں سمجھتا ہوں چونکہ بیٹا مشکل میں ہے سوال یہ بہو کی لڑائی تو ہے نہیں اصل میں تو اب فراغ ہوگی کی واپسی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی واپسی ایسن جمیل گجر کی امپورٹنٹ ہوگی میں سمجھتا ہوں یا آگے اس کے بیٹے نے ایسن جمیل گجر کے کسی بیٹے نے آگے سیاست کرنی ہوگی تو اس کے کے راستہ بنانا ہوگا تو میرے خواہل میں یہ اس تناظر میں سارا کھیل ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایک ابھی بڑی دلچسپ بات دو دن غالباً تین دن آج ستائیس تاریخ ہے جولائی کی دو دن پہلے کی بات شاید میں کر رہی ہوں امران صاحب نے اپنے جو ایک وی لوگ وہ ہر دوسرے دن بیٹھ کے زمان پاک سے دیتی رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ستائیس مارچ کو جو میں نے سائیفر ہوا میں لہر آیا تھا وہ دراصل سائیفر تو تھا ہی نہیں شاید وہ اس چیز کو سائیڈ سٹپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا ہے یا کوئی اس قسم کا بڑا سنجیدہ قانون توڑا ہے خیرقوانی تو سارے سنجیدہ ہوتے ہیں زرہ زیادہ سنجیدہ ہے تو آپ وہ کس طریقے سے ایک بلکل نائنٹی ڈگری یوٹن اور فرق سٹانس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کین کی یہ بات مانی جائے گی دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں میں نے اس پر کچھ تھوڑا سا اپنے طور پر معلومات لینے کی کوشش کی تھی دیکھیں جب انہوں نے سائیفر کی کو جلسے میں بیان کیا تو انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف برجی کر دی لہرانہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف برجی نہیں تھی اس اس کے مندرجات کو بیان کرنا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف برجی ہے آپ بات سمجھیں ٹھیک ہے نا کہ آپ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو کسی جلسے میں نیشنل ٹی وی پہ اس طرح بیان نہیں کر سکتے ورنہ وہ کوڈڈ آئے ہی کیوں اگر اس کو اپنے جلسے میں بیان کرنا ہے تو اس لیے وہ وہ تو خان صاحب میں خان صاحب جس چیز سے کچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ ایف آئی اے میں گئے ہیں اور ان کے بکلا کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا اور یہ اکیلے اندر گئے ہیں انہوں نے کہا ہم نے تفتیش کرنی ہے تو انہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ سے سائیفر برامت کرنا ہے یا تو آپ سائیفر ہمیں دے دیں اور ہم کہیں گے کہ انہوں نے دورانے تفتیش ہمیں سائیفر واپس کر دیا ورنہ سائیفر کی برامتگی کے لیے ہم آپ کی گرفتاری مانگ لیں گے وہ اب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سائیفر چونکہ ایک دو انٹرویوز میں انہوں نے کہا ہے کہ سائیفر گم گیا ہے مجھ سے تو گورنمنٹ کو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وہ گمہ نہیں ہے وہ آپ نے کہیں چھپایا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا اور آپ سے گرفتاری کے بعد تفتیش ہوگی کہ وہ آپ نے کہاں چھپایا ہوا ہے اب وہ اس سے بچنے کے لیے کہ دیکھیں ایک کیس تو ہے کہ آپ نے سائیفر کو آؤٹ کیا اس کے مندرجات جلسے میں بیان کی ہے وہ کیس اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ نے کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ رکھ لیا چھپا لیا غائب کر دیا وہ اپنی جگہ ایک اور جرم ہے وہ آپ بات سمجھیں جیسے جیسے ڈانلڈ ٹرم کے گھر سے انہوں نے سیکرٹ ڈاکومنٹ برامت کی ہیں کچھ انہوں نے جوئی بائیڈن کے گھر سے بھی برامت کی ہیں آپ میری بات سمجھیں سٹنگ پریزیڈنٹ بھی اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا اور ایکس پریزیڈنٹ بھی نہیں رکھ سکتا اگر امریکہ کی مثال نے تو اگر سائیفر بنی گالا یا کہیں بھی چھپایا ہے پاکستان سے باہر انہوں نے بجوا دیا ہے تو وہ ایک قرائم ہے اور اس کی برامتگی کے لیے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے سائیفر کبھی آیا ہی نہیں ہے ایک نوٹ آیا تھا میں نے وہ نوٹ کی بات کی ہے تو وہ اس سے بچ رہے ہیں لیکن جب انہوں نے جلسے میں سائیفر بیان کر دیا تو افیشل سیکرٹ ایک کے خلافتی تو ہو گئی اب تو ان کا یہ ڈیفینس ہے کہ ہم نے اسے ڈی کلاسیفائی کر دیا ہوا تھا اس میں بھی بہت سارے رائے ہیں کہ کیا یہ ڈی کلاسیفائی ہو بھی سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا اور آپ یہ میں ایک تھوڑی سی اپنی رائے ادھر بطور ایک وکیل دے دوں کہ جب کوئی بھی ڈاکیمنٹیشن آفیشل سیکرٹ ایک کا حصہ ہے گورمنٹ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتی تو وہ تو اگر یہ بات کرتے ہیں یا کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ سریحاں قانون نہیں سمجھ رہا جو یہ بات کرتا ہے اچھا اس سے جڑا ایک اور سوال ہے آپ سے مزمل صاحب کہ یہ تو ایک کیس ہے لیکن عمران خان پہ اتنے کیسز بنیں تو شاہ خانہ کیس ہے فورن فنڈنگ کا کیس ہے پھر بوشہ بی بی کی عدد سے پہلے شادی ہونے کا کیس اور بے حساب کیسز جو بہت پرومننٹ ہو چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ان کی پکڑ ہوگی آپ سے سوال یہ کہ یہ ڈسکولیفائی ہوں گے اور ڈسکولیفائی ہونے کے بعد کیا ان کی گرفتاری عمل میں لائے جائے گی اور گرفتاری عمل میں کیا کیٹیکر گورمنٹ کے دوران لائے جائے گی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹچ اینڈ گو کا سوال ہے کیا عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا نگران حکومت کے آنے سے پہلے ہو جائے گی یا نگران حکومت کے آنے کے بعد ہوگی یہ ایک دو چار دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں چونکہ توشہ خانہ میں ان کی سزا اب چند دنوں کی بات ہے آج انہوں نے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بڑی مشکل انہوں نے پیر کی تاریخ لی ہے جی پیر کو ہم انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور اگر وہ پیر کو نہیں پیش ہوں گے تو ناقابل زمانت وارنٹ ہو جائیں گے اور وہ پیش ہوں گے اور تین سو پتالیس کا بیان دینا ہوگا انہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آگست کی دس بارہ تک انہیں سزا ہو جائے گی اب اگر اسمبلی آٹھ کو چلی جاتی ہے اور سزا دس کو ہوگی یا اسمبلی نے بارہ کو جانا ہے اور وہ سزا دس کو ہو جائے گی یہ دو چار دن اوپر نیچے کی بات ہے لیکن میری ذاتی رائے میں ان کو توشہ خانہ میں سزا اور نگران حکومتیں کٹھی ہی آ رہی ہیں دونوں چیزیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ توشہ خانہ میں جو ان کی سزا ہے وہ دو سال ڈیڑھ سال ایک سال سے دو سال کے درمیان کہیں ہوگی یویلی اس کیس میں تین سال سزا ہے لیکن جائے سے اب میکسیمم نہیں دیں گے دو سال دے دیں گے ڈیڑھ سال دے دیں گے اٹھارہ ماہ دے دیں گے آپ سمجھے ہیں نا تو وہ سزا ہو جائے گی اور وہ جیل چلے جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ اپیل دائر کریں گے لیکن دو تین ماہ وہاں اپیل کی پینڈنسی ہوگی اور ان کی اپیل فوراں لگ نہیں سکے گی تو الیکشنز مجھے تو اس دورانی آتی ہیں جب وہ کنوکٹ ہو کر جیل میں ہوں گے جیسے کہ نواز شریف تھے اور سب تھے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید انتخابات نبی کی بجائے ساٹھ دن میں ہو جائیں کیونکہ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی وہ جیل میں ہوں گے اس سے بہترین وقت انتخابات کرانے کا ہوئی نہیں سکتا ہے تو آئی سی ہم کنوکٹیڈ آئی ویڈن ٹو ویکس چلے دیکھتے ہیں یہ تو بڑی قریب کی تاریخات دے رہے ہیں مزمل صاحب جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے بڑے زور شور سے آئی اور اتی تیزی سے جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ پھر نظر بھی نہیں آئے ان کے ساتھ کرے گا عمران خان پہ دیکھیں کیا عمران خان دیکھیں پاکستان میں نا مختلف سیاسی جماعتوں پر یہ وقت آئے ہیں عمران خان پر تو پہلی دفعہ نہیں آیا سوال یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر ڈسکوالیفائی ہو جائے پھانسی لگ جائے ناہل ہو جائے جیل میں چلا جائے تو کیا اس لیڈر نے پیچھے بھی اپنی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو اتنا باختیار کیا ہے کہ وہ پارٹی چلا لے بینظیر اور نواز شریف دس سال باہر رہے ہیں پیچھے انہوں نے بینظیر نے امین فہیم اور انہوں نے نواز شریف نے جعوید حاشمی کے ذریعے پارٹی چلائی اب نواز شریف ناہل ہیں تو انہوں نے شہباز شریف کے ذریعے پارٹی چلائی شاید کا کان کے ذریعے پارٹی چلائی تو یہ تو کیا عمران خان کس کے ذریعے اپنی پارٹی چلانا پسند کریں گے یا ان کو کسی پر اعتبار نہیں ہے اور وہ کسی کے ذریعے چلانا پسند نہیں کریں گے اور وہ کہیں گے کہ میں نے کسی کو نہیں دینی میں نے تباہ کر دینی ہے کیا وہ بشرا بی بی کو آگے لائیں گے اور وہ بھی کنوٹ ہو جائیں گی تو پھر قاسم کے ابو قاسم کو لائیں گے یا وہ شاہ محمود کو دے دیں گے یا حسد عمر کو دے دیں گے یا وہ دیکھیں نا وہ کس کو دیں گے جو اس وقت کلین ہے اور وہ لے کر چل سکتے ہیں مراد سعید کو جو دے نہیں سکتے مفرور ہے آزم سواتی کو دیکھیں جو ان کے پسندیدہ ہیں ان کو وہ دے نہیں سکتے اور جو پسندیدہ نہیں ہے ان کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو آج تو ہمیں یہ کلیر ہی نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پندرہ دن میں عمران خان جیل میں ہوں گے کنوٹ ہو جائیں گے تو تحریک انصاف کون چلائے گا کوئی قائم مقام صدر بنانا پڑے گا نا چیئرمن نواز شریف نے تو شباز شریف کو بنا دیا یہ کس کو بنائیں یہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ غالباً قریشی صاحب کو بنائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور تو کوئی نام بظاہر سامنے نظر نہیں آتا اب رائے کی بات ہے کہ دیں گے کہ دو ہزار تئیس کی ساری ٹکٹن شاہ محمود قریشی اپنے دسخت سے بانٹیں یہ تو وہ کسی کو نہیں دیں گے اختیار محمود قریشی صاحب تو یہ تو دینا پڑے گا نا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی ساری ٹکٹیں جو ہیں وہ شباز شریف کے دسخت سے ہوئیں اور دو ہزار دو میں پی ٹی آئے پیپل پارٹی کی ساری ٹکٹیں ہمیں فائم کے تقردوں سے ہوئیں تو یہ اختیار تو انہیں کسی کو دینا پڑے گا اسی کو دینا پڑے گا پرنا پھر الیکشن میں آپ کی پارٹی کی در جائے گی پھر پارٹی نہیں رہے گی پھر پارٹی الیکشن شاہ اٹھ ہو جائے گی پھر ڈسمنٹل ہو جائے گی اور دوسرا مزمبل صاحب جس طرح سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئے کی کوئی چلے گئے کوئی جو بھی ہوا بہرحال تو اس میں اچانک آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے ان کے ووٹرز باہر نکل آئیں گے بغیر گائیڈنس کے بغیر اس زمانے میں کوئی لیڈر سامنے آئے اور وہ ووٹ دیں گے اور یہ لوگ بے حساب اپنے سیٹے جیت لیں گے اس پر نہیں ایک عمومی رائے یہی ہے کہ جب امران خان ناہل ہو جائیں گے اور وہ ریس میں نہیں ہوں گے یہ کلٹ فالوئنگ کی پارٹی ہے کسی نظریہ یا آئیڈیالوجی پہ تو ہے نہیں تو اس کا بیس ایک فیصد پندرہ فیصد ووٹر جو ہے وہ بیلٹ میں نہیں آئے گا وہ کہے گا ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے عمران خان نے تو آنا نہیں ہے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے عمران خان نے تو آنا نہیں ہے اس کے نتیجے کہ اگر بیس ایک فیصد ووٹر نہیں آتا بیلٹ پہ تو پھر ان کے مخالفین آسانی سیلیکشن چیز جائیں گے بے شک بے شک شکریہ بہت بہت مضمل سبحر وردی صاحب آپ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا آپ کی تشریف آوری کا شکریہ خواتین و حضرات آپ کو پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ